بسم اللہ الرحمن الرحیم نو بجے ہی کرنا ہے تو اس وقت میں پراتھا بنا رہی ہوں پراتھے کو آٹھے کو میں نے فلیٹ کر لیا ہے اس کے اوپر پھر لگایا ہے آئل تقریباً ایک ڈیٹ چمچ اس کو دوبارہ سے کر لیا ہے رول رول کرنے کے بعد اس کی پھر سے میں ڈو بناؤں گی ڈو بنانے کے بعد پھر اس کو بیلنن سے میں فلیٹ کروں گی یعنی کہ روٹی بناؤں گی اس کو جتنا بھی فلیٹ کرنا ہے میں بیلن سے ہی کرتی ہوں ہاتھ سے نہیں کر سکتی تو یہ میرا بناوا پراتھا سب کو بہت پسند ہے سب گھر والوں کو بہت پسند ہے اور آپ بھی یہ ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر والوں کو بھی بہت پسند آئے گا جی ناشتہ ہمیشہ میرا اور میرے ہزبن کا جو ہے وہ ہوم میڈ ہی ہوتا ہے ہم کبھی بھی بزار کا ناشتہ نہیں کرتے ہاں بچے کر لیتے ہیں جی ادھر توا ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس پہ میں ڈالوں گی روٹی ویورز میرے موبائل کو کوئی مسئلہ ہو رہا تھا بار بار آف ہو رہا تھا اس لئے پراتھا بناتے ہوئے دکھا نہیں پائی تو دوسری سیٹ پہ میں بنا رہی ہوں آملیٹ آملیٹ کے لیے جب میں نے فریج کھولی ہری میرچے اور ہرہ دھنیا نکالنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ نہ ہری میرچے تھی نہ ہرہ دھنیا اور نہ ٹماٹر صرف پیاز ہی تھا تو آج ہم پھر سوچا کہ صرف پیاز کا ہی آملیٹ بنائیں یہ میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے اس کو میں نے باری کاٹ لیا ہے اس کو پھر آئل میں کیا ہے فرائے فرائے اتنا نہیں کرنا بس لائٹ سا فرائے کرنا ہے کہ پیاز کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے یہ آملیٹ بھی اچھا بنتا ہے پراٹھے کے ساتھ اچھا لگتا ہے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا پکل لے لیں تو کافی مزی کا ناشتہ بن جاتا ہے جی اس میں اب ہاف ٹی سپون سوالٹ کا ڈالا ہے ہاف ٹی سپون ہی میں لال میچے ڈالوں گی اور پوٹر جو ہے وہ ہلتی پوٹر اس کے بعد اس میں جائیں گے دو انڈے اس کو اب اچھی طرح ہم بھونیں گے جانے کہ بھنائی کریں گے یعنی اتنا کہ آملیٹ جو ہے وہ گھی چھوڑ دیں تو جی یہ ریڈی ہو گیا ہے آملیٹ اور پراٹھا بھی بن چکا ہے اور یہ میرے ہزبند صاحب کا تو ناشتہ بن گیا ہے یہ میں بیڈروم میں دیا ہوں ان کو تو اس کے بعد پھر میں اپنے لئے چھوٹا سا پراٹھا بناتی ہوں پراٹھا میں اس طرح بناوں گے کہ پراٹھے کے اندر آئل نہیں لگاؤں گی صرف اس کو ہشک روٹی جیسے بناتے ہیں ہم اس طرح میں اس کو بیل کر تبہ پر ڈال دوں گی اور پر چند ڈواپس میں آئل کے لگاؤں گی اور یہ دیکھیں یہ پراٹھا ہے یہ بہت کم آئل میں بنا ہے اور اچھا بنا ہے جی تو ساتھ ہی میں نے رکھ لی اب چائے چائے میں تین کپ بنا رہی ہوں میرا بیٹا بھی ابھی اٹھ کر آیا ہے اس نے مجھے کہا ہے ماما میرے لئے بھی چائے بنا دیں میں چائے کے ساتھ رس لے لوں گا تو ساتھ ہی دودھ بھی رکھتی ہے میں نے بوائل ہونے کے لئے دودھ ابھی ابھی دودھ آیا ہے یہ میرا چھوٹا سپرٹا ہے تو دودھ جیسے ہی آتا ہے میں فوراں اس کو بوائل ہونے کے لئے لگ دیتی ہوں کیونکہ گرمی کا موسم ہے اگر فوری بوائل نہ کیا جائے تو حراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں یہ ادھر چائے ہماری ریڈی ہے میرے ہزمن کہتے ہیں چائے کو جتنا زیادہ پھینٹو گے وہ بازار والا جو ہوتلوں والی چائے ہے اس کا ٹیسٹ آتا ہے چائے میں سے اور دیکھیں کتنا اس کو زیادہ پھینٹا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر جھاگ آ گئی ہے اب ہم اس کو ڈالوں گی کپس میں چینی جو ہے میں نے سیپریٹ ہی رکھی ہے کیونکہ میرے ہزمن چینی کے بغیر ہی چائے پیتے ہیں اور میں بھی بہت کم یوز کرتے ہوں دودھ بھی ساتھ ہاتھ بوائل ہو رہا ہے جی ویورزر چائے میں چائے کپس میں میں نے ڈال دی ہے اور میرا موبائل کل کا جو کیمرہ ہے وہ پھر سے ایک دم موف ہو گیا اب میں نے ادھر رکھا ہے دودھ یعنی کہ جو آج تو فریش دودھ آ گیا ہے لیکن جو کل کا دودھ جو بچ گیا تھا اس کی میں نے لگا دی ہے دہی یہ اس کو میں نے چولے پہ رکھا ہے اور اس میں ڈالا ہے تقریباً ہاف سے بھی کم ہوگا دہی ہاف کپ سے بھی کم دہی ہوگا اور اس کو میں اچھی طرح پھینٹوں گی کافی زیادہ پھینٹنا ہے یعنی کہ آپ دس پندہ سیکنڈ آپ نے اس کو پھینٹنا ہے اور دودھ کو اپنے فنگر لگا کے چیک کر لینا ہے کہ یہ نیم گرم ہو جائے نیم گرم ہو جائے تو ابھی تھوڑا سا ہے گنجائش اس کو اور میں اب چائے ادھر دیکھیں دودھ کو بھی بوائل آ گیا ہے دودھ جب بوائل ہو رہا ہو تو اس کے پاس کھڑے ہونا لازمی ہوتا ہے کیونکہ کیونکہ جیسے ہم اس کے پاس سے تھوڑا سائٹ پہ ہوں تو دودھ بوائل ہو کر گر جاتا ہے اور دہی بھی میں ہمیشہ گھر کا ہی استعمال کرتی ہوں سب گھر والوں کو گھر کا دہی ہی پسند آتا ہے اس لیے میں یہ ڈیلی لگاتی ہوں اور یہ روٹین جو ہے میری ہر روز کی ہے ڈیلی میری یہی روٹین ہے پہلے میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر آتی ہوں اسکول اس کے بعد ہم واپسی پہ تھوڑی سی واک کرتے ہیں میں اور میری ہزمن تو گھر آکے پھر ہم نو بجے ناشتے کی تیاری کرتے ہیں ڈیلی میں اسی طرح دودھ بوائل کرنا ناشتہ بنانا دہی لگانا یہ سب کام کمپلیٹ کر کے پھر چائے میں اپنے بیڈروم میں جا کر پیتی ہوں تو اتنی دیر میں آج تو سنڈے ہے آج میری ملازمہ نہیں آئے گی لیکن دوسرے دیز میں وہ میری ناشتہ کرنے کے بعد تقریباً 9.30 یا 10 o'clock تک وہ بھی آ جاتی ہے اور سارا کچن میرا کلیر کرتی ہے اس کے بعد پھر میں دوپہر کا سوچتی ہوں کہ آج میں نے کیا بنانا ہے اور آج میں نے کیا بنا کر دکھانا ہے اپنے ویورز کو اور ٹھیک ہے ویورز آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ میرا مارننگ ویلوگ آپ کو کیسا لگا ہے اور میرے چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ موسیقی